بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ویال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ شیئر کرتوں گا میں سب سے پہلے اوپن مارکیٹ بھائی 74 کے راؤن میں ہے اوپن مارکیٹ ڈاؤن ہے فلاپ ہے میں سیدھی بات بولوں گا اور اگر ریال کی بات کریں تو یہاں بینکوں کے نسبت ریال کافی بہتر ہے راجی بینک کی یقین ماننے میں کنفرم کر چکا ہوں خود سے اور کل بہلی ویڈیو میں نے آپ کو وہ دکھا بھی دیتی ساتھ میں وہ ویڈیو چلا کر سیدھ آپ کو آدمی کو کلپ دکھا رہا ہوں اس کا میں وہ بھائی نے بھیجے سولہ سو ریال اور ایک سوری ایک لاکھ اٹھارہ ہزار اسی روپے بنے اور ریٹ بتا رہے تھا 73 روپے اسی پیسے یہ تقریبا لگا تو واقعہ ہی جی راجی اور ایسٹی سی کا ریٹ جو ہے وہ 73 روپے ستر پیسے سے لے کر 73 روپے اسی بیاسی پیسے کے اراؤنڈ میں چل رہا ہے اور پاکستان اوپر مارکیٹ میں بھائی مجھے کمین کر کے بتا رہے تھے 73 روپے ساٹھ پیسے 74 روپے یعنی کہ 74 روپے کے اراؤنڈ میں یار یہ وہی ریٹ یہاں پر ہے وہی پاکستان میں ایسا ہوتا تھا پہلے کبھی آپ کو میں نے کل بھلی ویڈیو میں اس چیز کا بھی ذکر کر دیا گولڈ کا ریٹ جو ہے بھائی وہ 2 لاکھ اسی کے قریب پہنچ چکا ہے اور حالانکہ وہ چند ماہ پہلے 2 لاکھ دس پندرہ تھا تو پاکستان میں مہنگائی ہو ابھی ایک چیز اور آپ کو واضح کر دوں میں یہ یکم اکتوبر سے میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں پٹرا اور ڈیزل کے پرائس بڑھ رہے ہیں پھر سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے دیکھیں ریال کا ریٹ نہیں بڑھ رہا ہے پاکستان میں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے آئی میف کی طرف سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ آئی میف کی طرف سے بھائی پاکستان کو تقریباً ایک ارب دو کروڑ ڈالر کی قسط وصول ہو چکی ہے کتنی آئی میف کی طرف سے پاکستان کو کرز کی ایک ارب دو کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ وصول ہو چکی ہے میں ایک بات واضح کروں گا وہ یہ کہ پاکستان میں ریال کا ریٹ پہلے کی نسبت اگر اسی پچاسی کی بات کریں تو وہ یہ جو آئی میف کی طرف سے قسط آ چکی ہے یہ آنے کے بعد ابھی ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ منت کے یا پندرہ دن کے بعد ریال کا ریٹ بڑھنا پھر شروع ہو کیونکہ جو ریٹ پاکستان اوپن مارکٹ میں چر رہا ہے اس کی صرف اور صرف یہاں بینکوں میں اور پاکستان میں تقریباً تقریباً سیم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کو آئی میف سے مزید ڈالر مل گئے ہیں کرز کی صورت میں تو برحال جی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان کو کرز مل رہا ہے آئی میف کی طرف سے اچھی بات ہے ہمارا بھی ملک ہے لیکن اس کے حساب سے پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہو تو بات پھر ہی ہے جی برحال آج کے ریٹ کے متعلق چلتی ہے جی میں آپ کو مختلف بینکوں کے حساب سے بھئی بتا جاتا ہوں میں انجاز بینک کی بات کریں تو آج کا یہ 73 روپہ 43 پیسے اور 10-73 ریٹ فیس ہے جی انجاز بینک ویسے 0 فیسے لے رہا ہے 400 ریال پلس میں بھیجے تو مالی گرام کی بات کریں تو 73 روپہ 41 پیسے ریٹ بھائی آج کا اور 10-73 ریٹ فیس ہے جی ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا یہ 73 روپہ 48 پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین اور 10-73 ریٹ فیس ہے تحریر آجی راجی بینک کی بات کریں 73 روپہ 73 پیسے ریٹ جی اور ویسے 73-83 ریٹ فیس ہے جن کی راجی بینک کی بات کر رہا ہوں میں اور ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا 73 روپہ 56 پیسے اور 10-73 ریٹ فیس ہے ویسے اس وقت ایسٹی سی پی بھی 400 ریول پلس میں بھیج رہے ہیں تو فیس بھائی نہیں کاٹ رہا ہے آگے بات کریں فوری بینک بینک زیرہ کی تو ان کا آج کا 73 روپہ 78 پیسے 10-73 اور 23 ریٹ فیسے کے ساتھ کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ 73 روپہ 48 پیسے 10-73 اور 23 ریٹ فیس ہے جی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک 73 روپہ 42 پیسے ریٹ اور اگر آپ فرینڈی کے ثروب آئی بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی آج کا ریٹ 73 روپہ 37 پیسے دے رہا ہے اور فیس وہی 10-73 اور 23 ریٹ